اگر ہم اس کو کپڑے کے ساتھ کابو کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس کپڑے کے اندر سے یہ گیت کیونکہ پریشر زیادہ ہے نا اگر ہم اس کے اوپر ایسے کر کے رکھیں گے تو یہ نہیں بجھے گی لیکن اگر ہم اس کو ایک خاص طریقے سے پریشر کے ساتھ اس طرح مارے تو یہ پورے ارنی کو کبر کر لیں یہ پورے کیونکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اس طرح سے ایک ڈال بنا کر اس پورے سیکشن کو ختم کرنے کی کوشش کی یہ پورا ڈال بنی اور اس طریقے سے اس نے اس کو بجایا اور وہ آل بجگی اب اس کو لگائیں گے اب یہ دیکھیں اگر ہم اس کو ایسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر آگ لگ جاتی ہے یہ گوھر کریں نظر آرہا نہیں اس میں یہ دیکھیں اس کے اوپر آگ یہ لگ گئی ہے اچھا اس میں کیا ہوا کہ یہ بسکلی اس کے اندر گیس پریشر کے ساتھ گزر گئی اگر ہم اس کو ہوں کے ساتھ جوڑ کے فوق مارے تو فوق ہماری ہوا اندر سے گزر جائے گی اسی طرح جب میں نے اس کے ساتھ جوڑا تو گزر کے وہ اس کے اندر سے جہاں سے نکلی اس کو آگ لگی اس لیے اس آگ کے لیے اس طرح سے کام نہیں کرنا آپ نے بلکہ آپ اس کو ایک قسم کا سورس مہیا کریں دیکھیں جل گیا یہ یہ کیوں جلا کہ یہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا لیکن جو ہم نے پہلے پریشر کے ساتھ مارا تھا اگر میں اس کو ایسے مار تھا نا ایسے تھوڑا سا کپڑے پر چھوڑا کر کے اس کو ایسے مار ہوں گا تو یہ گھ جائے گا نہیں گلا کر کے تو بہت پاورفل بان جاتا نا لیکن بعض اوقات اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم اس کو گلا کر لیں البتہ اگر ہم اس کو گلا کر لیں گے نا تو پھر یہ گیس بھی اس کے اندر سے نہیں گزرے گی پھر یہ گیس نہیں گزر جائے گی پھر اسانی سے لیکن اگر ہمارے پاس گلا کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو ہم یہ کریں گے اگر کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ اپنے کپڑوں کو گلا کر کے اس میں سے گزر جائے کوئی کچھ نفسان نہیں ہوتا ماں سوا اس کے موں کو بھی گلا کر لیں آپ اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے اپنا موں سیف کرتے ہیں اگر میرے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں گبرانا نہیں اس میں انسان اتنی اسانی سے نہیں مرتا ہے انسان مرتا ہے اپنی بہت بڑی گلتی سے مثال کے طور پر اگر یہ کپڑوں کو آگ لگی ہے تو یہ اوپر کو اٹھے گی دیکھیں اوپر کو اٹھے میرے یہاں آگ نہیں لگنی ہے آگ ہمیشہ کسی چیز کو لگتی ہے یہ آگ لگے گی تو یہ آگ اوپر اٹھے گی تو چہرہ جلے گا جب چہرہ جلے گا آنکھیں دائے ہوں گی چہرہ ضائے ہوگا تو انسان زیادہ تکلیف میں مطلب مطلع ہوتا ہے لیکن اگر میں لیڑ جاتا ہوں تو وہ آگ اوپر کو اٹھے گی ایسے ایسے ہی ہے نا جب اوپر کو اٹھے گی تو صرف اتنا ہی سا ڈیمج ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو جلے گا جلے گی وہ ریکبر ہو جاتی ہے بڑی سانے کے ساتھ لیکن چہرہ کو بچانا آپ کے ریکبر نہیں ہو سکتی ہے چہرہ کی جلد اتنی آسانی سے ریکبر نہیں ہو سکتی ہے آپ لیڑ جائیں اور لیڑنے کے بعد آپ کوشش کریں آپ ایون کے آپ کے جب کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں ہاتھ کو جلے کی تکلیم محسوس نہ کریں اس کو پھاڑ کے پھینک دیں وہ پھٹنا کو شروع ہو گیا ہے نا پہلے ہی آگ لگنے کی ویسے اس کو پکڑ کے کھینج دیں آپ نے موویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ ہیرو کے جب وہ کپڑوں کو آگ لگتی ہے کوٹ کو آگ لگی کوئی ٹیلشہ نہیں وہ آگ کوٹ اتارتا پھینک جاتا ٹھیک ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آگ اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی ہم اس کو سمجھتے ہیں آگ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے اس آگ کے ساتھ محبت کریں گے یہ ہمارے لیے روٹی کھانا ہر چیز ہماری اسی کے ساتھ ہو رہی ہے اسی طرح بجلی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن جب اس کی حادث سے باہر نکلے گے تو خطرناک ہوگی ٹھیک ہے نا موٹر وی کے اوپر ایک سو بیس کی سپیڈ چلتی ہے لیکن یہی سپیڈ آپ نوالٹی پول سے سمناباز آتے ہوئے چلائیں گے تو وہ خطرناک ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز جب اپنی حد میں رہتی ہے تو وہ بہت فائدہ مند رہتی ہے اس کے بعد ابھی ہم اس کا ایک اور تجربہ کریں گے جس میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جب وہ اکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے